جہاں پر عوید ہتھیار برامت کیے گئے ہیں اور 6 لاکھ روپے کے 37 عوید ہتھیار یہاں سے زبط کیے گئے ہیں جن میں 14 دیسی کٹے اور 23 فسٹل بھی زبط کی گئی ہے ایس پی دھرم راج مینہ نے اس کا خلاصہ کیا ہے تو بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں ایک بڑی خامیابی یہاں پر ملیے 14 دیسی کٹے اور 23 فسٹل زبط ہوئی ہے کھرکون وہ کشیترے جہاں پر بڑی سنخیہ میں سکلیگر جو ہیں جو کی یہ ہتھیار بناتے ہیں وہ یہاں پر پائے جاتے ہیں اور یہاں ایک پولیس نے ایک بڑا نیٹوک دھرست کیا ہے امید جتائی جاری ہے کہ اس سے اور بھی پولا سے ہو سکتے ہیں پرس کنفرنس میں ہماری ویڈیا کے سبی ساتھیوں کا سوابت ہے پانی پلا دینا ہے اب لیوکی امید چھے لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور ایک بڑا عوید ہتھیاروں کا زخیرہ یہ پر آمدھ ہو رہا ہے ابید ہتھیار کی تذکری کو لے کر پولیس نے ایک بار پھر بڑی کاروائی کی یہ ایک تذکر کو پکڑا ہے جو آدھتن آروپی ہے اور اس سے سیتیس جو ہے ابید ہتھیار جفت کیے گئے ہمارے ساتھ خود ایس پی جو ہے دھرماراج میرا موجود ہے سر یہ کس پرکار کی کاروائی کی یہ لوگ سوا چناؤں کو لے کر لگاتار کاروائی چلی کس پرکار کاروائی نشت روپ سے کھرگون پولیس کی ایک مہینے کی بھیتر یہ تیسری بڑی کاروائی ہے اور ابید ہتھیاروں کی تذکری کرنے والے ان کو بنانے والے لوگوں کے ورد ہمارا لگاتار پرہار جاری ہے آج صبح خرگون پولیس نے تھانہ بشتان شہطر میں گرام دیولا کے پاس میں دبیش دے کر یہ کاروائی کو انجام دیا ہے اور ایک بکتی سے سینتیس کانٹر میٹ ویپن جس میں چودہ کٹے اور تیس کانٹر میٹ پسٹل برامت کی ہے کیبت کیا ہوگی سر اس کی اس کی قیمت مارکیٹ میں چھے لاکھ روپے آنکے گئی ہے اس میں نرمان سامگری بھی ہماری پولیس کی ٹیم نے پکڑی ہے اور ہماری پولیس کی ٹیم کا نرمان کرنے والے سکرگر کے لگاتار پیچھے لگے گئے کتے روپی پکڑے ہیں نیٹورک وغیرہ یہ ایک روپی پکڑا ہے جو کھنڑوہ کا رہنے والا ہے اور اس کا